اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی وان پینٹ تھری مینوال ٹونٹی ٹونٹی مارڈل گاڑی کا ریویو گاڑی آپ کو بیک سیڈ پر نظر آ رہی ہوگی گاڑی میں ریجسٹریشن سٹی اسلام آباد ہے بمپر ٹو بمپر جینوان ہے فاسٹ آنر ہے سو اس گاڑی کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو اب بھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر آپ اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کریں جینوان لاکھوں کسٹمر تک آپ کی گاڑی کا ایڈ جو ہے دکھایا جائے گا سو ہماری ویب سائٹ کی لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی اگر آپ لوگ ٹریکٹرز کے لوارز ہو تو ہمارے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک اور ہمارے فیس بک پیج زوار موٹرز کی لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی اور میں آپ کو چھوٹی سی اطلاع دیتا ہوں پھر ہم اپنی ویڈیو کمپلیٹلی سٹارڈ کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں زوار بھائی آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا بھائی جو ویڈیو کے آگے نمبر شو ہوتے ہیں سو ان نمبرز کے اوپر بہت زیادہ کالز آتی ہیں سو ہر آنے والی کال میں نہیں سن سکتا کوشش کرتا ہوں کال سنتا ہوں لیکن کچھ کال جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں میں نہیں سن سکتا سو آپ لوگوں کو میں اطلاع دیتا ہوں میں جس بھی گاڑی کا ریویو کرتا ہوں اگر آپ وہ گاڑی لینا چاہتے ہو تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر ایک لنک پر کلک کیا کرو اور وہاں پر اور جب آپ اس لنک کو کلک کرو گے تو میری ویب سیٹ پر پہنچ جاؤ گے وہاں پر آپ کو ایک ویڈس ایپ نمبر مل جائے گا سو اس ویڈس ایپ کے ذریعے آپ کا اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ بالکل جلدی ہو جائے گا آپ کو فوراں سے ریپلائی ملے گا سو میں آپ لوگوں کا ٹیم ویسٹ نہیں کرتا اور ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹ اکرولا جیلائی 2020 مارڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے ٹویٹ اکرولا جیلائی 1.3 مینوال گاڑی میں کلر بلو ہے اور گاڑی میں ریجسٹریشن ہے اسلام آباد سٹی کی 789 ٹھیک ہے اسلام آباد سٹی کی گاڑی میں ہمیں ریجسٹریشن ملنے والی ہے سو میں گاڑی کی فرانٹ پہ مجود ہوں سب سے پہلے جو ہے ہم ہمیشہ کی طرح گاڑی کا فرانٹ کا بمپر دیکھ لیتے ہیں جی ہاں گاڑی کا ہم فرانٹ کا کمپلیٹ بمپر جو ہے دیکھ لیتے ہیں سو جہاں تک گاڑی کے فرانٹ بمپر کا تعلق ہے تو گاڑی کا جو فرانٹ کا بمپر ہے یہ گاڑی کا توٹل جینون پینٹ میں ہے یہ پورا آپ فرانٹ کا بمپر دیکھ سکتے ہو گاڑی کا توٹل جینون پینٹ میں پڑا ہے ہیڈلائیڈ کی کنڈیشن بھی گاڑی کی کافی نیٹ ان کلین ہے سو نیچے سے آپ جو ہے یہاں پر یہ یہاں پر اس کو کوئی رگڑ لگی ہوئی ہے نیچے بمپر میں آئی تینک آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر باقی بمپر میں کسی قسم کا کوئی سکریچ یا ری پینٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سو بلیو کلر ہے گاڑی کی فرانٹ گریل کی میں بات کروں تو آپ کو کرومنگ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے ہیڈلائیڈ کی کنڈیشن گاڑی کی کافی نیٹ ان کلین ہے سو گاڑی کا جہاں تک بونٹ کا تلق ہے تو گاڑی کا بونٹ جو ہے یہ کمپلیٹ جینون پینٹ میں پڑا ہے ہم نے جاست یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی کے بونٹ کو اوپر اگر کسی قسم کا کوئی سکریچ ہوا تو نہ پہلے آپ سے ہیڈن رکھا ہے نہ آج ہیڈن رکھوں گا سو جہاں تک گاڑی کے بونٹ کا تلق ہے تو گاڑی کا جو کمپلیٹ بونٹ پڑا ہے گاڑی کا بونٹ سکریچ لیس ہے ٹھیک ہے جین ون پینٹ میں ہے اور گاڑی کا جو بونٹ ہے یہ سکریچ لیس ہے اب جو ہے ہم اس گاڑی کی فرانٹ وینڈشیلڈ کی بات کر لیتے ہیں سو گاڑی کی آپ لوگ جو ہے فرانٹ کی وینڈشیلڈ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی فرانٹ وینڈشیلڈ بھی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کوئی سکریچ نہیں ہے جہاں تک گاڑی کے چھت کا تلک ہے تو گاڑی کا چھت بھی بلکل نیٹ این کلین ہے کسی قسم کا چھت کے اوپر ڈینٹ یا ری پینٹ نہیں ہے سو آپ جو ہے ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں اپنا لیفٹ سائیڈ میں گاڑی کا ہم فرانٹ فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے فرانٹ فینڈر دیکھ سکتے ہو میں گاڑی کی اپنا لیفٹ سائیڈ میں مجود ہوں جہاں تک گاڑی کے فرانٹ فینڈر کا تلک ہے لیفٹ سائیڈ میں تو کسی قسم کا کوئی سکریچ نہیں ہے بلکل جیسے آپ ایک برینڈ نیو گاڑی کا آف ہینڈر دیکھتے ہو اگر میں گاڑی کے ٹائرز کی بات کرو تو گاڑی میں جو ہے الائی ویل انسٹال ہیں الٹس گرینڈی کے الائی ویل اس میں لگائے گئے ہیں اور اس میں جو ٹائر ہیں یہ بھی اس میں چینج کیے گئے ہیں گاڑی میں جو ہے دون لاب کے آپ کو ٹائر مل جائیں گے یہ آپ گاڑی کے ٹائر کنڈیشن دیکھ سکتے ہو بلکل گاڑی کی ٹائر کنڈیشن برینڈ نیو ہے اور اس میں آپ کو جو ہے الٹس کے الائی ویل جو ہے اس میں آفٹر مارکیٹ لگائے گئے ہیں سو میں گاڑی کی لیفٹ سیڈ میں ہوں تو لیفٹ سیڈ میں اگر میں گاڑی کے سیڈ میرر وغیرہ کی بات کرو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سیڈ میرر کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے سو جہاں تک گاڑی کے لیفٹ سیڈ میں فرانٹ سیڈ کے دور کی میں بات کرو تو ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے یہ پورا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرانٹ دور گاڑی کا ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکریچ نہیں ہے اسی طرح سے ہم گاڑی کا جو ہے یہ بیک سیڈ کا دور دیکھ لیتے ہیں جہاں تک گاڑی کے بیک سیڈ کا دور کا تلک ہے تو گاڑی کا بیک سیڈ کا دور بھی کافی نیٹن کلین ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی سکریچ ری پینٹ نہیں ہے یہ نیچے سے بھی آپ گاڑی دیکھ سکتے ہو نیچے سے بھی کوئی آپ کو سکریچ وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا جو ہماری لوکن مینیفیکچر گاڑی ہے انہی میں ہمیں گرونڈ کلیرس کافی اچھی مل جاتی ہے سو اسی طرح سے ہم لیم سیڈ میں گاڑی کا یہ بیک سیڈ کا فینڈر کی بات کریں تو گاڑی کا بیک سیڈ کا فینڈر بھی نیٹن کلین ہے کسی قسم کا کوئی ریپینٹ نہیں ہے سو اب ہم اس گاڑی کی ریئر سیڈ میں چلے جائیں سو میں گاڑی کی ریئر سیڈ میں آگئی ہوں ریئر سیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ جو لک دیکھ سکتے ہو گاڑی کی ریئر سیڈ میں بھی کسی قسم کا کوئی ریپینٹ نہیں ہے بمپر بھی گاڑی کا جو ہے ریئر سیڈ کا یہ ٹوٹل جین ون پینٹ میں پڑا ہے سیون ایٹ نائن اسلام آباد کی گاڑی ریجسٹریٹ ہے جی ایل ای وان پینٹ 3 مینول ٹرانسومیشن میں سو جہاں تک گاڑی کی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا جو بیک سیڈ کا اپنا بمپر ہے گاڑی کا یہ بھی سکریچ لیس ہے اور ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے یہ آپ نے جو ہے گاڑی کا بیک سیڈ کا بمپر دیکھ لیا ہوگا جہاں تک گاڑی کی ہیڈ لائٹ کا تعلق ہے تو گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ ہیں ان کی کنڈیشن بالکل نیٹن کلین ہے یہ گاڑی میں آپ کو جو ہے بیک میں کرومنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے میڈ میں یہاں پر ٹویٹا کا مونو گرام جہاں تک گاڑی کی اپنا بیک سیڈ کی ونڈ شیلڈ کا تعلق ہے تو گاڑی کی بیک سیڈ کی ونڈ شیلڈ جو ہے کہیں سے ٹوٹی ہونی ہے بیک سیڈ میں آپ کو ہائی مانٹڈ لیپ دیکھنے کو مل جاتا ہے سو گاڑی کی کسے مختصر جو بیک سیڈ ہے یہ گاڑی کی ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ہے لاش کنڈیشن میں ہے سو اسی طرح سے ہم گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ سو رائیڈ سیڈ میں سب سے پہلے ہم گاڑی کا جو بیک سیڈ کا فینڈر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا جہاں تک بیک سیڈ کے فینڈر کا تعلق ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا بلکل کوئی سکریچ نہیں ہے گاڑی کے چار ٹیرز کی کنڈیشن بلکل جو ہے برینڈ نیو ہے ڈین لوب کے ٹیر اور الٹس کے اس میں الائیویل انسٹال ہے سو گاڑی کی جو لیفٹ سیڈ ہے اور رائیڈ سیڈ دونوں بلکل سکریچ لیس بوڈی ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس کو ذرا قریب سے دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے پوری اس کی میں موجود ہوں رائیڈ سیڈ میں سو رائیڈ سیڈ سے آپ گاڑی کا بیک سیڈ کا دور اور گاڑی کا بیک سیڈ کا فینڈر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل جیسے آپ ایک ٹونٹی ٹونٹی موڈل برینڈ نیو گاڑی دیکھتے ہو گاڑی کی کنڈیشن باڈی کی بلکل جو ہے لش کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی کا ڈریور سیڈ والے دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈریور سیڈ والے دور کے اوپر بھی گاڑی میں کوئی سکریچ ری پینٹ یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بیٹ بیان کر سکوں سو گاڑی کے جہاں تھا رائیڈ سیڈ میں فرانٹ فینڈر کی میں بات کروں تو گاڑی کا رائیڈ سیڈ میں فرانٹ فینڈر بھی کافی نیٹن کلین ہے اگر میں گاڑی کے کلر کی بات کروں تو بلو کلر گاڑی کو جو ہے ایک بہت ہی پیاری سی لک دیتا ہے آپ کو جو ہے جب گاڑی روڈ پہ جاری ہو تو یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ جیل آئی جاری ہے کیونکہ جب گاڑی کا کلر ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے تو گاڑی جو ہے اس کی جو لک ہوتی ہے اس میں بھی چینجنگ آ جاتی ہے جو بھی ڈرک کلر ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں ہر بندے کی اپنی بہرحال پسند ہوتے ہیں لیکن یہ کلر آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے گاڑی کو بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے بلو کلر اور گاڑی جو تھی یہ باڈی میں ہمیں سوائے یہ فرنٹ بمپر کے نیچے ہلکا سا ایک سیکریچ تھا بلکل نیچے کی طرف باقی پوری گاڑی کی باڈی ہمیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ملی سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر انٹیریئر میں سب سے پہلے اگر ہم اس کو دورز کی بات کرو تو اس میں آپ کو جو ہے پاور ونڈو کا کنٹرول دیکھنے کو مل جاتا ہے سینٹر لوکنگ جیسے فیچر یہاں پر اویلیبل ہے گاڑی کے دونوں فرنٹ کے اور ریئر سیڈ کے دورز کے اندر جو ہے آپ کو ملٹی میڈیا کے لیے سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں گاڑی کے اندر سے دورز وغیرہ کیونکہ گاڑی کا جب ایکسٹیریئر اتنا نیٹن کلین تھا تو زہر ہے گاڑی کا انٹیریئر بھی ہمیں نیٹن کلین ملے گا جہاں تک گاڑی کی میلج کا تعلق ہے اس گاڑی کے اوپر انیس ہزار دو سو دو کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے سو گاڑی کا آپ لوگ جو اندر سے پورا ڈیش بورڈ دیکھتے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی جو ہے کافی نیٹن کلین ہے گاڑی میں جو ہے آپ کو سیفٹی فیچر میں دو ائر بیگز مل جاتے ہیں ایک ویل سٹیرنگ جو پر اور دوسرا ائر بیگ آپ کو مل جاتا ہے گاڑی کا پسنجر سیڈ میں گاڑی کا اندر سے ڈیش بورڈ بلکل نیٹن کلین ہے اگر میں اس گاڑی کی ڈیش بورڈ کی بیلڈ کوالٹی کی بات کروں تو کافی سوفٹ بیلڈ کوالٹی والا آپ کو ڈیش بورڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ جو ہے ویل سٹیرنگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے گاڑی میں آپ کو مینول ٹرانسومیشن ملتی ہے درمیان میں آپ کو دو کپ ہولڈر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں تک گاڑی کے سیڈ کی میں بات کروں تو اس میں کوئی آفٹر مارکیٹ جو ہے پوشنگ وغیرہ بلکل نہیں کی گئے شاپر وغیرہ گاڑی کے اوپر آفٹر مارکیٹ ہے جہاں تک گاڑی کی روف کی میں بات کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کی جو چھات ہے چھات گاڑی کی بلکل نیٹن کلین ہے کسی قسم کا کوئی چھات کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اب ہم گاڑی کی جو ہے ریئر سیڈ دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ گاڑی کی ریئر سیڈ کی جو سیڈز ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اگر میں اس کی سیڈ کے پیسٹک کی بات کروں تو فائی پرسن ایزیلیس میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں گاڑی میں اے بی ایس بریک پاور ونڈو پاور سٹیرنگ اور ائر بیکز یہ اس گاڑی کے جو ہے فیچرز ہیں تونیس ازار گاڑی کی میلج تھی گاڑی کے بارنڈ کو میں نے اوپن کر لیا تو آپ لوگ گاڑی کا انجن دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی کا جو انجن ہے یہ بھی کافی نیٹن کلین ہے کیونکہ گاڑی کم میں لے جائے جب گاڑییں زیادہ ڈرائیو ہوتی ہیں انجن ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اندر سے جو گاڑی کے انجن کے پارٹس ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر جو ہے اس کو رف یوز کیا گیا یا گاڑی کے اوپر بہت زیادہ ٹریولنگ کی گئی سو اس ٹویٹا کرولا میں میں وی وی ٹی آئی ٹیکنالوجی کا انجن ملتا ہے وان پینٹ 3 لیٹر میں اگر گاڑی کے میں فیول خرچ کی بات کروں تو یہ سٹی ایریا میں تقریباً یہ گیارہ سے بارہ اور لونگ پر یہ آپ کو چودہ کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے میلج دیتی ہے باقی آپ کے ڈرائیم کے حساب سے آپ گاڑی کی میلج کو بڑھا سکتے ہو یا کم بھی کر سکتے ہو بہرحال گاڑی کے اندر سے جو انجن ہے بیٹری بغیرہ گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نیو بیٹری ہے گاڑی میں اور گاڑی کے اندر سے پارٹس دیکھ کے آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ اس گاڑی کے اوپر جو انیس ہزار کلومیٹر جو ہے ڈرائیو کی گیا ہے کیونکہ گاڑی رہی ہے فیملی یوز میں تو گاڑی کے اندر سے انجن بلکل نیٹن کلین ہے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بیٹ بیان کر سکوں جہاں تک ان سیڈان کی ٹرانکی میں بات کروں تو ہمیں جو بوڈ سپیس ہے کافی لارج مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ جو ہے آپ لوگ اپنا سمان اگر آپ ٹریول کر رہے ہو تو اس گاڑی میں آپ کیری کر سکتے ہو سو اب جو ہم اس گاڑی کے ایک فینلی پانچمہ ٹیئر والا ایریا دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس گاڑی کی پرائس بتاتا ہوں تو بھائی آپ لوگ اندر سے گاڑی کے یہ پانچمہ ٹیئر والا ایریا دیکھ سکتے ہو گتے شریف کی یہ ساریاں جو ہے میہربانیاں تھوڑا سا کناریوں سے کلر جو ہے گاڑیوں کو اتر جاتا ہے اگر اس کے نیچے کوئی سوفٹ چیز رکھی جائے تو یہ جو کناری سے کلر اترتا ہے یہ بھی نہیں اترے گا گاڑی کے اگر میں ایکسٹرا ٹیئر کی بات کروں جو گاڑی کا پانچمہ ٹیئر ہے تو یہ گاڑی میں پیتا کی استعمال نہیں کیا گیا ٹھیک ہے گاڑی کا پانچمہ ٹیئر جو ہے یہ انیوزڈ سٹپنی جسے آپ لوگ کہتے ہو وہی ہے سو اب فینلی ہم اس گاڑی کی بات کر لیتا ہے پرائس کی لیکن پرائس بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی گاڑی خریدتے ہو یا اس گاڑی کو آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ جلدی ہو جائے تو بھائی جو بھی میں ریویو کرتا ہوں اس کی ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کر آپ ہماری ویب سیٹ پر پہنچ جاؤ گے وہاں پر جس گاڑی کے میں ریویو کرتا ہوں اس کا ایڈ آویلے بال ہوگا وارس ایپ نمبر مل جائے گا سو اس گاڑی کی جو پرائس ہے جو ڈیمانڈ ہے یہ ہے بتیس لاکھ روپے بتیس لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائس ہے ٹونٹی ٹونٹی مارڈل ہے گرینڈی کے علائے ویل اور اس میں ڈن لاب کے آپ کو جو ہے ٹیر دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ بلکل برینڈ نیو حالت میں گاڑی کے تمام ڈاکومنٹس آویلے بال ہیں کوئی ڈاکومنٹس شارٹ نہیں ہے نمبر پلیٹس کمپیٹ رائز لگی ہوئی ہیں بائیو میٹرک ہر چیز گاڑی کی آویلے بال ہے تو اس گاڑی کی بتیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو تو ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں جاؤ وہاں پر اس گاڑی کا ایڈ دیکھو اور ہمارے ساتھ رابطہ کرو کیسا رہا ہمارا آج کے ریویو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ